کہتے ہیں کہ نقل کرنے کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کے ہاں ایسی کوئی روایت نہیں عمران خان کی نقل اتارتے ہوئے مریم نواز نے بھی اپنے کارکنان سے حلف لینا شروع کر دیا عمران خان کی ہر موقع پر کاپی کی جا رہی ہے نون لیگ نے بھی عمران خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے کارکنان سے حلف لینے کا عمل شروع کر دیا ہے مریم نواز نے بہاولپور سے اپنے ورکرز کنونشن کا آغاز کیا تو اس ورکر کنونشن کے دوران اپنے کارکنان سے حلف لیا اور کارکنان کو اپنے الفاظ دھورانے کا کہا مریم نواز نے کارکنان سے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر صدق دل اور خلوص نیت سے انجام دوں گا اور دوں گی اور ووٹ کی طاقت سے منتخب ہونے والے ادارے کے ذریعے عوامی جدوجہت کروں گا کروں گی تاکہ ہم ایک جدید فلاحی ریاست بنا سکیں مریم نواز نے کارکنان سے حلف لیتے ہوئے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی اور مدد فرمائے آمین جبکہ پیچھے پیچھے کارکنان بھی اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ حلف لیتے رہے سٹیج پر مریم نواز کے ساتھ مریم اورنگزیب اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور مریم نواز کی زبان پر لبے کہتے ہوئے یہ حلف لے رہے ہیں واضح رہے کہ کچھ حصہ قبل امران خان نے ملک بھر میں اپنے جلسوں کے دوران اپنے کارکنان سے حلف لیا تو اس وقت نون لیگ کی جانب سے امران خان کو شدید ترین تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ہٹلر سے تعبیر کیا گیا نون لیگ کے ہر رہنما نے کہا کہ جس طرح امران خان حلف لے رہے ہیں ایسے ہی ہٹلر اپنے کارکنان سے حلف لیا کرتا تھا امران خان کے ہاتھ کے اشارے کو بھی ہٹلر سے جوڑ کر بیان کیا ہنہ پرویز بٹ نے تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ امران صاحب اور ہٹلر میں کوئی فرق نہیں جس طرح ہٹلر نے اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کیا ویسے ہی امران خان نے اپنے دور حکومت میں کیا آج حلف لینے کا طریقہ بھی جان بوجھ کر ہٹلر کی طرح کا اپنایا گیا ہے لیکن اب قسمت کا پیہ بدل چکا ہے اور اب پی ایم ایل این اپنے کارکنان سے یوں حلف لے رہی ہے معاملہ یہاں پر بھی نہیں رکھتا بلکہ امران خان کو ملنے کے لیے آنے والے بچوں نے جب امران خان سے شرٹ سائن کروانا شروع کی ہیں تو اس کے بعد ان شرٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش ہونے لگی کہ ان کی قیمتیں کروڑ روپے میں لگ رہی ہیں حال ہی میں نواز شریف کی جانب سے بھی ایسا ہی ایک ویڈیو مندر جاری کیا گیا ہے جب مریم نواز لندن میں موجود تھی تو لندن میں کچھ کارکنان ملنے کے لیے آئے جن کے بچوں کی شرٹ پر نواز شریف نے سائن کیا اور کسی کے بازو اور چہرے پر سائن کیے تو یہاں پر بھی امران خان کی نکل اتارنے کی بھرپور کوشش چاری رہی